افیون کا یہ لہلہاتہ کھیت لندن سے مغرب کی طرف نوے منٹ کے فاصلے پر واقع ہے برطانیہ کے مختلف حصوں میں ایسے کم از کم تیس مقامات ہیں جہاں کاشت کی گئی افیون سے ایک دواساز کمپنی درد کم کرنے والی دوائیں مورفین اور کوڈین تیار کرتی ہے لیکن کسی ممکنہ تنازے سے بچنے کے لیے نہ تو ان کھیتوں میں کاشت کرنے والے اور نہ ہی مکفارلن سمیت نامی دواساز کمپنی کی انتظامیاں اس بارے میں بات کرنے کو تیار ہیں علاقے کے مقامی کسان ریک براؤن کے خیال میں افیون اگانا مکعی اگانے سے بہتر ہے یہ مکعی سے بہتر فصل ہے وہ اپنے عملے کی مدد سے فصل کاٹتے ہیں اور کچھ 24 گھنٹوں کے اندر فیکٹری میں بھیج لیا جاتا ہے یہ ایک اچھی فصل ہے برطانیہ کے ادارے صحت کا خیال بھی کچھ ایسا ہی ہے اسے اپنے ملک میں درد کم کرنے والی عدویات کی کمی پر قابو پانے کے لیے افیون کی مسلسل فراہمی کی ضرورت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ افیون سے بننے والی عدویات کی کمی عالمی نویت اختیار کرتی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ افغانستان کی افیون کی پیداوار بہت زیادہ ہے مائیکل کلارک برطانیہ کے ایک دفاعی ادارے روائل یونائٹڈ سروسز انٹیجوٹ کے ڈریکٹر ہیں افغانستان میں پیدا ہونے والی افیون سے یورپ میں فروخت ہونے والی ہیروین کا نوے فیصد حصہ تیار ہوتا ہے اور کیونکہ افغانستان میں افیون کاشت کرنا ہی غیر قانونی ہے چاہے وہ طبی مقاصد کے لیے ہی ہو اس لیے افغانستان میں اقوام متحدہ کے جانب سے افیون کی کاشت ختم کرنے کی کوششوں کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل ہے ایسے میں جہاں امریکہ اور برطانیہ دونوں ہی افغانستان میں افیون کی کاشت ختم کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں دونوں کی سوچ میں کچھ فرق بھی ہے امریکی حکمت عملی یہ ہے کہ افیون کو ہر قیمت پر ختم کر دیا جائے مگر برطانیہ کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے ایک رکنے پارلمنٹ فرانک فیلڈ کہتے ہیں کہ افغانستان میں افیون کی کاشت کی خاتمے سے فائدے کے بجائے مقصان ہوگا یہ مقامی طور پر طالبان کی آمدنی کا ذریعہ ہے اور اسے ختم کرنے سے ان کے لیے فوجیوں کو نشانہ بنانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ مقامی عبادی کے رائے خیر ملکی فوج کے خلاف ہو جاتی ہے سرانک فیلڈ کے خیال میں اس سے بہتر ہوگا کہ افغانستان میں افیون کی کاشت قانونی قرار دی جائے تاکہ فصل پر ٹیکس آئیت کیا جا سکے اسے برامت کیا جا سکے اور افغان کسانوں افغان حکومت اور عالمی برادری سب کا فائدہ ہو دو سال پہلے امریکہ کے سابق خصوصی مندوب برائے افغانستان اور پاکستان برچرڈ ہولبرک نے افغانستان سے افیون کی کاشت ختم کرنے کی پالیسی کو ناکام قرار دیا تھا ایسا غیر معصر اور وسائل کو زائر کرنے والا پروگرام میں نے اپنی چالیس سالہ ملازمت میں پہلی بار دیکھا ہے لیکن مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ افغانستان میں افیون کی کاشت قانونی قرار دینے سے کچھ اور مسئلے پیدا ہوں گے افغانستان میں اچانک افیون کی کاشت کو قانونی قرار دینا ایک بہت بڑا قدم ہوگا اس کی وجہ سے افغانستان میں اندر سے تبدیلی آ سکتی ہے جس سے شاید اتنا عدم استحقام پیدا ہو کہ سنبھالا ہی نہ جائے بعض لوگوں کے مطابق جب تک افغانستان میں افیون کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی اور مسئلہ حل نہیں ہو سکتا لیکن دوسری طرف برطانیہ کے ان کھیتوں میں افیون کی فصل لہلہا رہی ہے اور کوئی اس بارے میں بات کرنے کو بھی تیار نہیں ایمی انگٹمن کے ساتھ تابندہ نعیم اردو ویو اے